موسیقی ہلو اور اسلام علیکم ویلکم ٹو میری داستان کیا حال جالیں آپ سب کے امید ہیں اور یقین بھی انشاءاللہ کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوب مزے میں انشاءاللہ زندگی گزر رہی ہوگی تو یہاں پہ میں پرپیر کر رہی ہوں بیسکٹ کو اپنی کیونکہ ہم جا رہے ہیں ون ڈے پکنک کے لیے جو کہ سرپرائز تھی کیونکہ اگر مجھے رات کو پتا ہوتا کہ ہم جا رہے ہیں ایک دن پہلے سے مجھے آئیڈیا ہوتا تو میں رات کو سائے چیزیں پرپیر کرتی بات کیونکہ مجھے سرپرائز ملا ارلی ماننگ کے آج ہم جائیں گے تو جو کہ مجھے بھی لگا کہ سرپرائز تو اچھا ہے میرے ہزبن کی طرف سے but it's like much needed آپ کہتے ہیں نا ون ڈے پکنک جو ہمیں کرنا بہت ضروری تھا especially جب آپ اتنی سارے بیمار ہوں اور اتنی ساری تھکن اور سارا جو میں پسلے دو بلوگز میں صرف بیماری اور کوویڈی اس کے بارے میں رنٹنگ کرتی رہی ہوں تو اب میں نے سوچا کہ دوبارہ سے ہمیں سارا جو ہے وہ بکل ریپیٹ نہیں کرنے والی ایک تو دوسری بات ہے بہت انزائیٹی میں نے اپنی اور بہت سارا جو سٹریس پاس آن کر دیا آپ لوگ کے لئے آپ کو لوگ کی طرف تو اب جو ہے مزید ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے اب جو ہے تھوڑی سی ریفریشنگ بات کریں گے اور چلتے ہیں ماؤنٹینز میں اور تھوڑی سی سنو جو ہے وہ انجوئے کر کے آتے ہیں تو ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہاں پہ لس انجلیس میں یا کیلیفورنیا میں سیٹل ہونے میں اگر دو تین چار چیزیں ہیں جنہوں نے بہت ہلپ کیا ہے مجھے یہاں پہ رہنے اور یہاں پہ اپنا گھر بنانے کو جس کو کہتے ہیں نا کہ دل لگ جانا یا گھر بن جانا away from like home away from home والا situation کہ اپنے گھر تو ہمارے پاکستان میں ہیں ہی ویدر تھا یہاں کا فوڈ اور مزید کی بات اس کی یہاں کی یہ ہے کیلیفورنیا کی لس انجلیس کی خاص طور پہ کہ یہ بہت ہی میٹروپولیٹن سٹی ہے بہت بڑا سا شہر ہے ویڈی بیزنس آرینٹیٹ اور بڑا ہی جس کو کہہ کتے ہیں کہ ویڈی بیزی اور حسل بسل والی سیچویشن ہے اور گود تینگ آباوت لس انجلیس کے بارے میں اگر مجھے اچھی بات بہت زیادہ کوئی لگی ہے تو آپ اگر بیچ پہ جانا چاہیں تو ایک سائیڈ پہ آپ ٹرائیول کریں like within few منٹس یا کچھ ٹائم کے بعد پندرہ بیس حد ہوگی تو تیس منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک سائیڈ پہ بیچ بہت طرح کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیچ مل جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ اگر آپ ٹرائیول کریں اتنا ہی ٹائم let's suppose کہ آپ اس تامباد سے مری چلے جائیں اتنا ہی ٹائم تقریباً آپ کو لگتا ہے اور آپ پہنچ جاتے ہیں سنو دیکھنے ماؤنٹینز میں تو اس کا میں آپ کو یہ تھوڑا سا بس بتا دوں یہ ہے وہاں پہ ایک لیک اس لیک کا ہم ایکشلی گئے تھے بگ بیئر بگ بیئر لیک بھی ہے تو ہم نے گاڑی پارک کرنے کے بعد کیونکہ کوویڈ ٹائم میں اتنا زیادہ رش نہیں تھا اور بیزی دے تھا تو ہم نے سوچا کہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے اور ہم پھر چلے گئے بیزی دے ایک 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 اپنے کاموں میں تو ہم اپنا مٹی کے کلر کا تھا مٹی آلہ سا لیکن اگر آپ اس کو سمر میں دیکھیں تو کیونکہ بلکل بلو ہوتا ہے تو گرین اور بلو کلر کلر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لیک پر تھوڑا سا ٹائم سپین کرنے کے بعد اور اپنی پکنک پارٹی کرنے کے بات کیونکہ بوٹنگ جو ہے وہ بوٹس وغیرہ ہر چیز بند تھی تو جب ہم جاتے ہیں بوٹ وغیرہ پہ ہم جو ہے انجوئے کر لیتے ہیں لیکن بوٹنگ نہیں کر رہے تھے دیو تو کووڑ اور لیک بھی خاصی جمی ہوئی تھی ٹھیک ہے لیک بھی فروزن لیک بنی ہوئی تھی تو بوٹنگ بیرہ بھی نہیں کر رہے تو ہاں آپ یہ ہورس کیرئیج کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے تو بہت سب سپرائز ہو رہے تھے ہم جب لے رہے تھے سب ویڈیو بنا رہے تھے مووی بنا رہے رہے سب اچھا لگ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انکل جو کیرئیج والے وہ پھر ہی دے لے لے کے لوگوں کو تو ہم نے اچھا انکل کا ڈی جو سٹارٹ کروا دیا پھر وینڈو شاپ کرتے رہے چیزیں کیونکہ جہاں بھی آپ سیر کرنے جاتے ہیں وہاں پر ایک ہی طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک ہی میں جائیں پھر سنو مل جائے گی موسی مل جاتی آپ کو سنو ابھی جب ہم گئے ہیں تو کافی زیادہ سنو تھی دو تین دن پہلے جو سنو ہوئی تھی اس کی وجہ سے ساف ستری سنو ابھی بھی موجود تھی سارے ماؤنٹنز وغیرہ کے اندر کافی اچھے تھی ویو ہم نے انجوئے کی کافی اچھی سینری بھی انجوئے کی اور یہ ریڈ انڈینز کے جو ویلیج میں چیزیں وغیرہ ہوتی اس کے بارے میں انٹیکز رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بائی کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں اگر میں آپ کو سمر کے بارے میں بتاؤ سہر کی پرپس سکتا سکتا بہت سارے مزے انجوئے کر سکتے بیچ بھی دیکھ سکتے سکتے دیزر تھوڑا سا دور جائیں گے ڈیزر پی آپ کو مل جائے گا کالیفورنیا میں پی آپ کو مانٹینز ملیں گے بہترین والے اور اس کے اندر سنو بھی ونٹر کے اندر سنو وغیرہ کے لیے اور دیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے جیسے سنو ہوتی انہوں نے کچھ تو کیا ہوتا ایسا کہ سنو انہوں نے بہت بڑے بڑے ایڈیاز میں رکھی ہوتی ہے وہاں پہ آپ اپنی ساری سنو کی ایکٹیوٹیز انجوئے کر سکتے ہیں تو اس پر میں کیونکہ میں کووویٹ تھا دنیا میں کووویٹ پھیلا تو ہم نے کوویٹ کیا کہ رش جگہ پہ جانا کہ نہ جائے جائے تو زیادہ بہتر ہے تو اس فضے ہم سکی ریزارٹ پہ نہیں رکھیں تو اور کیونکہ ہم پہلے کافی دفعہ ایکٹیوٹیز وغیرہ سکی وغیرہ چیزیں پہلے انجوئے کر چکے ہیں کافی دفعہ تو اس بار ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا بھلکل ایک سائیڈ پہ ہوکے صرف اپنا انجوئے کرتے ہیں پکنک کرتے ہیں لیک پہ جاتے ہیں اور تھوڑا سا برف کے اندر انجوئے کر لیتے ہیں یہ تو تھا ٹرپ اور بس میں یہ جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ میرا جو ولاغ ہے میں نے ڈیڈی کیا ہے محمد علی صدپارہ کو جو کہ پاکستان کے بہت بڑے منٹینئر تھے انفورشنیٹلی وہ ہم سے کھو گئے ہم نے ان کو کھو دیا پہاڑوں میں برف میں جن کو ابھی نہیں پتا کہ محمد علی صدپارہ کون تھے پلیز 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 گوگل کیجئے یوٹیوب بے شمار ویڈیو سے ان کی ڈیت کے بعد یا میں ابھی ڈیت نہیں کہنا چاہتی انفورشنیٹلی بٹ ان کے کھو جانے کے بعد بہت ساری ویڈیو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں پلیز جا کے ضرور 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 چک کیجئے گا اور بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں بس مجھے ایک گلہ ہے اپنے آپ سے بھی اور بہت سارے پاکستانیوں سے بھی جب بہت عظیم بڑی ہستیاں ہمارے درمیل موجود ہوتی ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہمارے ملک میں اپنا نام بنانے کے لیے مرنا ضروری ہے اگر آپ مر جائیں گے اس کے بعد آپ کا نام خود بخود ہو جائے گا تو پلیز جو لوگ زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے میں نیکس لاغ میں انشاءاللہ دو یا تین ایسے بڑے بڑے مانٹینئرز کے نام اپنے لاغ میں ضرور منشن کروں گی پلیز ان کو انسٹرگرپ پہ ضرور فالو کیجئے ان لوگ میں ضرور اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گی محمد علی سطپارا اور منٹینئرنگ کے بارے میں بہت بات کروں گی لیکن اگلے کسی ولاغ میں انشاءاللہ کیونکہ اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم ریکوائر ہے بہت زیادہ ٹائم چاہیے اتنے بڑے لوگ کے بڑے بڑے کارنام کے بارے میں بات کرنے کے لئے قطر کیجئے جو لوگ ہمارے در میں موجود ہیں جو چلے گئے ہیں جہاں ہیں وہ لوگ ان کو سکون میں رکھیں محمد علی سطپارا جو ہیں انہوں نے دنیا کی بڑی تو پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں میں کھو گیا یا جو بھی کہ لیں ایسے لوگوں کے ہم لوگ کی بہت چھوٹے چھوٹے سی خواہش ہوتی ہیں جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے میڈیوکر سوچ والے ہم جیسے لوگ ہوتے چھوٹے چیزوں اچھی گاڑی لے لیں اچھا گھر لے لیں بس اس ٹائب کی ہماری خواہش ہوتی ہیں جو بہت بڑے بڑے اچھی ورز ہوتے ہیں وہ بیونڈ ان چیزوں سے بہت اوپر کا سوچ تے محمد علی ست پارا جو کہ ہمیشہ پاکستان کا جھنڈ اپنی جیب میں رکھتے تھے جب وہ کسی سمیٹ کے لے جاتے تھے اور پھر یاد کریں کہ ان کو اگلے کسی ولاغ میں اور بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے آپ ضرور ان کو گوگل کیجئے گا اور یوٹیوب پہ ضرور کو سرچ کیجئے گا آج کا دن بہت اچھا گزرا اور بہت دن میرا جید لیلہ دی بات میں اچھا میں کتھا گزاری آئی گھوٹڑے اپے گھوٹڑا مہی گھوٹے سکھ دیا دوریا کلیا رہ دا جاگ کے ایسا نپیا تی دیا چوڑیا بیچ کتھا کھ سٓ ایک یا